دوستو اگر ہم آپ سے پوچھے کہ زندگی میں سب سے انمول اور قیمتی چیز کیا ہے تو سرور آپ کے ذہن میں پریوار، دوست، یہ سب آئے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں بے عدی انمول ہیں لیکن اگر ہم پریکٹیکل ورلڈ کی بات کریں تو دنیا میں ایسی کئی وستوں اور پینٹنگز موجود ہیں جترے خاص اور بہو مولی ہیں کہ انہیں میوزیم اور ایکزیبیشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے اور دیش و دیش سے لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی قصے ہوئے ہیں جب کبھی بری قسمت تو کبھی خود کی بے فکوفی کے چلتے لوگ ان کرونوں کی ایک چیز کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور اس بہو مولی وستوں کی خیمت رتی پھر کی رہ جاتی ہے آج ہم دا میسٹیکل اینڈ پر آپ کو ایسے ہی لوگوں سے روبرو کرائیں گے جن کی ایک غلطی پڑ گئی سب پر پھاری تو ویڈیو کیا ان تک سرور بنے رہی آگا کیونکہ آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے واش اگر آپ بھی کبھی میوزیم میں گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں بہت ساری ایسی شاندار چیزیں دیکھی ہوں گی جنہ دیکھتے ہی آپ کو اسے چھونے کا من کیا ہوگا لیکن پھر وہ بڑے اکشروں میں لکھیں دو نوٹ ٹچ سائن کو دیکھ کر آپ بھی رک گئے ہوں گے لیکن کچھ نمونے دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں ایسے میں جب ایک کپل واش کے ایک میوزیم میں گئے تو وہ وہاں موجود انوکھی گھڑیوں کی تصویریں کچھ نہ لگے ایسے میں جب اس آدمی کی نظر ایک گھڑی پر پڑی تو اسے وہ بہت پسند آئی اتنی کی اس نے دو نوٹ ٹچ سائن کو بھی نظر انداز کیا اور اس گھڑی کو چھو لیا بس پھر کیا جیسے اس آدمی نے اس گھڑی کو چھووا وہ کچھ اس طرح دھڑام سے نیچے گر گئی اس کے بعد اس کپل نے کھڑی کو واپس دیوار میں ٹانگنے کی کوشش کی لیکن اب کہاں یہ گھڑی ٹھیک ہونے والی تھی اس ویڈیو کلپ کو اس میوزیم کی اوفیشلز نے پاپولیر سوشل میڈیا سائٹ ٹوٹر پر اپلوڈ کر لوگوں پر سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر کیوں سبھی کو میوزیم میں لگائے گئے دو نوٹ تک سائن کو حلکے میں نہیں لینا چاہیے دوستو جب سے سیلفی کا زمانہ آیا ہے تب سے بچے سے لے کر بھونڈے سبھی کو اس کا چسکہ لگ چکا ہے پارٹیز ہو یہاں نہیں بھون سب لوگ سیلفی لینے میں مشغول رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی سیلفی لینے کافی بھاری بڑھ سکتا ہے جیسے کہ ہماری اس اگلی کہانی میں دراصل سال 2017 میں امریکہ کے لوس انجلیس میں ایک آٹ ایکزیبیشن تھا جہاں گولڈ, سیلور اور ریئر جیم سٹونز سے بنی الگ الگ چیزوں کو ڈسپلی کیا گیا تھا لوگوں میں سے ایک آرت جب ان آئیٹمز کے ساتھ سیلفی لے رہی تھی کہ تب ہی اس کا بیلنس بگلا اور یہ خود گری تو گری لیکن اپنے ساتھ انہوں نے سارے انوکھے اوبجکٹس کو بھی گرا دیا اب اس ایک سیلفی نے انہیں کتنے کا فٹکا دیا ہوگا یہ تو پتا نہیں لیکن یہ تاہ ہے کہ آپ سے کبھی بھی سیلفی لینے سے پہلے یہ سو بار سوچیں گی ویسے اگر آپ بھی سیلفی کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا فونوگراف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی قیمتی چیز کا ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہے خاص کر ایسی بہو مولی چیز جو کہ ہماری دنیا میں صرف آخری بچی اس کا ٹوٹنا سبھی کو کافی دکھ دیتا ہے اب وہ کس سے کوئی لے لیجے دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک لائف شو کے دوران Thomas Edison نے جو فونوگراف انوینٹ کیا تھا اس آدمی کے ہاتھ سے وہ ٹوٹ گیا اور سبسکرائب بات یہ ہے کہ چب یہ ٹوٹا تب ٹی وی پر وہ یہی جانکاری دے رہے تھے کہ وہ فونوگراف کتنا زیادہ بہومولی اور ایمپورٹنٹ ہے آئیے کیمرے میں خید ہوئے اس مومنٹ کو ایک بار پھر دیکھتے نظر ہٹی دور گھٹنا گھٹی اس کعوت کو تو ہم سب نے ضرور سنائی ہے کچھ لوگ اس کعوت کا نمونہ بھی اس طرح سے پیش کر دیتے ہیں دراصل یہ خصہ جاپان میں ہوا تھا جب ایک لڑکا کسی میوزیم میں گیا تو قریب ڈیڑھ ملین کی پینٹنگ کے پاس سے بزرتے وقت اس کا پیر کچھ اس طرح فزلا اور خود کو گرنے سے بچانے کی چکر میں انجانے میں اس نے اپنے ہاتھ کو اس قیمتی پینٹنگ بھرک دیا اور ہاتھ میں گلاس ہونے کی وجہ سے پینٹنگ کچھ اس طرح سے پھڑ گئی اس پینٹنگ کو ستروی شدابدی کے مشہور اٹیلین پینٹر پاولو پورپورو نے بنایا تھا اس پینٹنگ کو دنیا بھرکی کچھ مشہور پینٹنگز میں سے ایک مانا جاتا تھا لگن ایک بچے کی غلطی سے اتنی مہنگی پینٹنگ کی ایسی اتیسی ہو گئی حالانکہ پھول نام کی ساڑھے تین سو ورشی ہے پاولو پورپورا آئل پینٹنگ کو پھر اٹلی میں ریسٹوریشن کے لیے بھیجا گیا تھا ویس دوستو جہاں ایک اور جاپان کے اس بچے سے پینٹنگ کو غلطی سے نقصان پہنچا تھا وہاں ہی دنیا میں کچھ ایسے بھی نمونے موجود ہیں جو جان بوچ کر ایسے کام کرتے ہیں جس کے بعد انہیں پچتارہ بڑھتا ہے امریکہ کے میامی کے ایک میوزیم میں پانچ ہزار سال پرانے سولہ گھڑوں کو ایک مشہور پینٹنگ نے پینٹ کیا تھا اور اسے وہاں ڈسپلی میں لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا لیکن وہاں ایک شخص کو نہ جانے ایسی کیا خرافات سوجی کہ اس نے اس میں ایک گھڑا اٹھا کر کچھ اس طرح نیچے پٹکتی ہے اور آپ کو بتا دے کہ ان انٹیک گھڑوں کی قیمت ملینز میں تھی پچھلے خصے سے الگ کیونکہ یہاں جان بوچ کر اس پراؤپٹی کو نقصان پہنچا گیا تھا اس آدمی کو ترنتی ارسٹ کر لیا گیا سینڈ کیسل دوستو آپ نے بہت سے بچوں کو بیچ پر کھیلتے وقت مٹی سے مہل بنا دے ہو دیکھا ہوگا ہماری لسٹ میں اگلی سٹوری بھی اسی سینڈ کیسل سے جڑی ہوئی ہے تو دوستو ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے بیچ پر سترہ دنوں تک مہنت کی اور مٹی سے کچھ اس طرح کا سینڈ کیسل بنا کر اپنی شاندار سکلز دکھائیں اور اس کی چرچہ ہونے پر آس پاس موجود سبیلو اور لوکل نیوز چینل اس خاص بیس کو دیکھنے اور اسے بنانے والے کا انٹرویو لینے آئے اسی بیچ جب سینڈ کیسل کے پاس کھڑی یہ مہیلہ اس کی جانکاری دینے لگی تو اسی میں جا کر وہ کچھ اس طرح گر گئی اس کی بعد اس مہیلہ کو کافی گلٹی فیل ہوا اور اس نے بار بار اس شخص سے معافی مانگی اور اس شخص کا دل کافی بڑا تھا اور اس نے اس مہیلہ کو یہ صرف مٹی ہے کوئی بات نہیں یہ کہہ کر معاف کر دیا ہے ویسے دوستو اگر آپ کوئی چیز کو اتنی شدت اور مہنت سے بنائیں اور کسی انسان سے ایز ہی گڑ بڑ ہو جائیں تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا ہم ایک کومنٹس میں بتائیں ہماری لسٹ میں آخری نمبر پر ہے ایک ایسا قصہ جسے دیکھ آپ غصے سے آگ بھولے ہو جائیں گے دیکھیں اس ویڈیو کلپ میں کیسے یہ بچے شنگ ہائی کے ایک میوزیم میں ڈسپلے کیے گئے اس گلاس کلپچر کے ساتھ مستی کر رہے ہیں ایرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی سیکیورٹی افیشیل ان کی حرکت کو روکنے کے لیے ہے ہی نہیں اور تو اور ان بچوں کی ماتائیں بھی بڑے مزے سے بچوں کا انجلیس ویٹنگ نام کے سانوکھے سکلپچر کو توڑ دے وہ ویڈیو بڑھا رہی ہیں بچوں کو ایسے حرکت کرتے دیکھنا بھی اتنا حیرانی بھرا نہیں ہے جتنا کہ وہاں موجود مہیلاؤں کو بچوں کی اس حرکتوں پر چپ پی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوستو بہمولے چیزوں کا ایسے ٹوٹنا بہت زیادہ دوکھی کرتا ہے لیکن ہم تو اس کہاوت کے ساتھ ویڈیو گانت کریں گے اگر آپ پچتا ہے ہوتھ کا جب چڑیا چک گئی کھی ویسے کیا آپ سے بھی کبھی کوئی آپ کی یا پھر کسی اور کی خیمتی چیز ٹوٹی ہے آپ کا کیا ریاکشن رہا تھا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں امید ہے آج کے ہمارے اس ویڈیو نے آپ کو کافی انٹرٹین کیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں ساتھ یہ ہمارے چینل دہ بیسٹی کا لینڈ کو سبسکرائب کا نوڈیفیکیشن بٹن آن کے لیجے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا لطف اٹھا سکیں اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بوک پیج کو ضرور لائک کریں